اسلام علیکم امید ہے جی اب سب خیر و خرید سے ہوں گے آج کچھ بات کریں گے سعودی عرب کے جو گاؤں کے محول ہیں اس پر چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں جو سعودی لوگوں کے سعودی لوگ گاؤں میں اختیار کرتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے اچھا جی سب سے پہلے تو میں بات بتاؤں کہ یہ ویٹس اپ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں شاید ہم لوگ اسے زیادہ اٹھاتے ہیں یہ اپنے خندان کا ایک ویٹس اپ گروپ بنائیں گے پھر اپنا جو بلکل قریبی فیملی ہے اس کا بنائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ پورے گاؤں کا بھی ایک گروپ بنائیں گے عورتیں اپنا گروپ الگ بنائیں گی مرد جو ہیں وہ پورے گاؤں کا گروپ الگ سے بنائیں گے اچھا عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ جب ایک دوسرے کے گھر میں انہوں نے جانا ہوتا ہے تو پہلے اپنے جو دوست عورتیں ہوتی ہیں ان کو میسج کرتی ہیں کہ فلان کے گھر میں چلنا ہے اور ایک دوسرے کو وجہ بھی بتائیں گی کہ اس وجہ سے چلنا ہے اچھا پھر کتنی عورتیں تیار ہوتی ہیں ان کو کنفرم پتا ہوگا کہ ہم لوگ انہیں دس عورتوں نے یا پانچ عورتوں نے فلان کے گھر میں جانا ہے اچھا پھر اگلے بندے کو اگلی عورت کو فون کرتی ہیں کہ ہم لوگ میسج کریں گی کہ ہم لوگ آنے والے ہیں آئیں گے آپ کس ٹائم میں فری ہوگے کس ٹائم آپ ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں ہم نے اس ٹائم میں آنا ہے اچھا جو اگلی عورت ہوگی وہ اس کو ٹائم بتائے گی کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک میں فری ہوں یا میں آپ کو ٹائم دے سکتی ہوں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں جانا ہے اس نے پوچھنا ہے ان کو کہ آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے اچھا کھانے پر بات ہوگی تو اگر سب عورتیں کہیں گی کہ ہم نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا وہ جس کے گھر میں جا رہی ہیں ان کو پتا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو آ رہے ہیں انہوں نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا وہ کھانا کھا کر آئیں گے یا ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات اگر انہوں نے صرف چائے وغیرہ پینی ہے تو وہ کیا کریں گی کہ جو سہیلیاں جو عورتیں جا رہی ہوں گی وہ آپس میں آپس میں مشورہ کر لیں گی کہ ایک نے لینا ہے ایک نے بسکٹ لینے ہیں ایک نے خجورے لینی ہیں ایک نے گوا لینا ہے اور جس کے گھر میں جا رہی ہیں اس کو میسج کر دیں گی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور ہم نے صرف آپ کے گھر میں چائے ہی پینی ہے اور ہم آپ کے گھر میں کچھ بھی کھائیں پییں گے نہیں اور جب وہاں پر پہنچیں گی تو یہ نہیں شو کریں گی کہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے ہم لوگ یہ لے کر آئیں بلکہ انہیں بتائیں گی کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ جو نوکری کرتے ہو وہ کام بہت زیادہ ہے آپ کے اوپر بوجھ ہے آپ زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے تو کچھ چیزیں ہم نے خود تیار کر کے لے آئے ہیں ساتھ میں یہ بات بہت زبردست ہے ان کی اچھا پھر اگر کوئی چیز کھانے پینے میں کچھ اچھی نہ بھی ہو تو تعریف کریں گی یہ نہیں کریں گی کہ اس میں نمک نہیں ہے اس میں مرچیں زیادہ ہیں یا اس میں کچھ ایسا ہے ویسا ہے یہ بات بلکل بھی نہیں کریں گی ہاں سب پی رہے ہیں تو وہ خود بھی پی لیں گی اور تعریف کریں گی کبھی بھی یہ نہیں کریں گی کہ یہ چیز اچھی نہیں بنی ہوئی اس چیز میں یہ نقص ہے ایسا ان میں بلکل بھی نہیں ہے اگر ایک چیز بلکل بھی خراب ہوگی اگر ایک دوسرے کا گھر بن رہا ہے اور سب عورتیں اگٹھی جا رہی ہیں دوسرے کا گھر دیکھنے کے لیے تو چاہے کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو نہیں ٹھیک ہے تو اس کی تعریف کریں گی عورتیں تعریف کریں گی اس کے کپڑے دیکھ کر یہ نہیں کریں گی کہ تم نے کپڑے پرانے پینے ہوئے ہیں یا وہ اس کی بھی تعریف کریں گی ان چیز سعودی لوگ کبھی ایسا ہے کہ بلڈنگ میں یا کسی جگہ میں کوئی کام کروا رہے ہوں زمینے تیار کروا رہے ہوں کوئی کربار یا کچھ بھی تو انہوں نے دعائیں دینی ہے انہوں نے دعائیں دینی ہے انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ایسا ہوتا تو بہتر تھا آپ نے ایسا کر دیا تو غلط ہے یا میں نے ایسا کیا تھا تو مجھے نقصان ہو گیا تھا نہیں یہ اس ٹائم میں اپنی مثال بھی دوسرے کو نہیں دیں گے یہ اپنی مثال بھی دوسرے کو نہیں دیں گے کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا تھا بلکہ یہ اس کی تعریف کریں گے اور سعودی لوگ بھی جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے میسج کرتے ہیں اگر کسی جگہ میں انہوں نے اگٹھے جانا ہو فاتحہ کے لیے یا کسی اور فانکشن پر تو انہوں نے جب جگہ منتخب کی ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر ہم نے اگٹھے ہونا ہے اور وہاں سے ایک ساتھ چل رہا ہے اچھا وہاں پر یہ نہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا ہے وہاں پر اپنی اپنی گاڑیوں کھڑی کریں گے اور سارے ایک دو گاڑیوں میں تین گاڑیوں میں بیٹھ کر جائیں گے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا گاؤں خورس اس گاؤں کا نام ہے خورس اور بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں کچھے پکے گھر ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھے پکے گھر یہاں پر مکس اور بہت ہی خوبصورت گاؤں اچھا جی ان کا جو رین سین ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے کچھے پکے گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے یہ وادی آگی یہاں پر کونے ہیں پانی کے یہ لوگ اپنی زمینوں کو پانی لگاتے ہیں بہت ہی خوبصورت گاؤں اور ان پرانے گھروں میں ابھی بھی لوگ رہتے ہیں امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگیا ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ